نیر بیقان میں پیٹت پریباروں کا کیس لڑکار سرکھی میں آئی سیما سمردھے رازتھانی بھوپار پہنچی کشوہ سماج کی پرانتی سمیلن میں بھوپار پہنچنے پر سیما نے کہا کہ دیش میں پہلی بار ریپ کے کیس میں ایک ساتھ چار آرپیو کفانسی کی سجا ہوئی ہے دیش میں پہلی بار چار بڑکاریوں کو کفانسی دلانے والی سیما سمردھے کشوہ ہمارے ساتھ ہیں آئیے انہی سے بات کرتے ہیں کہ کس پرکار سے سیما سمردھے کشوہ نے چار لوگوں کو فاسد دلانے کے بعد آج اسی کیسوں کے لے کر کیا عشتتی ہے اور کیا سوچتی ہے مرم پہلے تو سراج آپ کا سواگت کرتا ہے مرم بھی بتا جی جی کہ جس پرکار سے آپ نے چار لوگوں کو فاسد تو دلوائی لیکن اس کے بعد بھی کیس کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں بلتکار کے یا انہی دو کارن ہیں ایک تو کیس پہلے بھی ہو رہے تھے ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بڑھ رہے ہیں ابھی کیس ہائلائٹ بھی ہو رہے ہیں اور ریپورٹنگ بھی ہو رہے ہیں پہلے سسٹم یہ تھا نربیہ کیس سے پہلے کہ بیٹیاں اپنی آواز بھی نہیں اٹھاتی تھی ان کو گھر سے باہر نکلنے کی پرمیشن نہیں تھی اگر ان کے ساتھ کرائیم ہوا ان کو چپ کرا دیا جاتا تھا آج بھی ایسا ہے کہ بہت سارے اگر ہم گرامیڈ انچل کی بات کریں چھتروں کی بات کریں تو ہماری بیٹیاں جن کے ساتھ اپراد ہو رہے ہیں وہ نہیں آ رہی ہیں کھل کر کے سامنے ساماج ایک تانے بانے کے بجے سے کہ اس بیٹی سے شادی کون کرے گا اس کی تو عجت چلی گی یہ سارا ہمارے پورے بھارت کے اندر یہ ایک پیٹرن ہے کہ جس بیٹی کے ساتھ اپراد ہوا اسی کو لوگ اپرادی کی طرح ٹریٹ کرنے لگتے ہیں لیکن جب نربیہ کیس ہوا نربیہ کیس کے بعد جب میڈیا میں یا سوسل مادیم سے انجیو سے ہر کوئی ایک بار سوچنے کو مجبور ہوا اور اپنی بیٹیوں کو انہوں نے سرکچہ دینے کا تھانہ بھی ڈیبیٹ ڈسکسن شروع ہوئے کہ ہماری بیٹیوں کے بھی ادھکار ہیں وہ بھی آگے پڑھ ہیں یہ سب بدلاؤ بھی دیکھنے کو ملا ہے اور بیٹیاں ہماری بوکل ہوئی ہیں بات کرنا شروع کی ہے آگے بھی بڑھیں ہیں اگر آپ پچھلے دس سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھئے لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ بیٹیاں آگے بڑھیں تو کرائم بھی اسی ریسیو میں ان کے ساتھ بڑھ گئے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ آوشک ہے کہ سرکار کی یہ جمعیداری ہے اے جے ساماجک پورے لوگوں کی ہمارے پورے سسٹم کی یہ جمعیداری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو سرکچہ کیسے دے سسٹم کیسے سرکچہ دے سسٹم تو تب ہی سرکچہ دے پائے گا جو کانون بنے ان کانون کا implementation ہو ان بیٹیوں کے اگر مقدمے درج ہو رہے ہیں تو دو مہینے چار مہینے میکس موم بنی ہے اگر ہم سپریم کورٹ تک بات کریں سپریم کورٹ میٹر پہنچتا ہے پریشیڈنٹ آف انڈیا تک تو وہ ایک سال میں ڈیسائیڈ ہو جائے اگر دیکھا جائے تو ساپ سیما سمویدی کشوا کا بھی کہنا ہے جب تک سرکار یا اور ڈیالے جب تک اس میں کڑھو کدب نہیں اٹھا سکتے ہیں تب تک یہ کیس لمبے چلتے رہیں گے اور لوگ بچنے کے لیے کئی پرکار کے اپائے کرتے رہیں گے کامرہ پسند دیپاک کشوا کے ساتھ سجیڈو مردوی افوپال